موسیقی دنیا اور مال دنیا اہل دنیا اسباب دنیا ان تمام چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی خاص طور سے عمراء و سلاتین کی مجلسوں میں جانا اس میں شرکت کرنا ان کے ہدایہ قبول کرنا ان کی خیلاتیں قبول کرنا ان کی طرف سے دیئے گئے اہدوں پر آمن نہ صدق نہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو راضی کرنا ان تمام باتوں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سخت عذیت ہوتی تھی ایک بار ان کے چچا جن کا نام اسحاق تھا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا اگر آپ عمراء کے درباروں میں جائیں ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے نہ جائیں ان کی تعریفیں کرنے کے لیے نہ جائیں لیکن ان کو عمر بالمعروف اور نہین المنکر کرنے میں کیا حرج ہے آج کل ہمارے زمانے میں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہمارے سلف میں سے اس کی کوئی مثال ہے تو کہا کہ اسحاق ابن راہوی بڑے محدث تھے امام تھے سلاتین کے دربار میں جایا کرتے تھے اور جاتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو میں ان کو بھی منع کروں گا سلاتین و عمراء کی صحبت فتنہ ہے آزمائش ہے امتحان ہے جب ہم دور رہ کر ان کے فتنے سے محفوظ نہیں رکھ سکتے دور رہتے ہیں اس کے باوجود ان کے فتنے سے دور نہیں رہ پاتے تو جب ان کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم فتنے سے محفوظ رہیں گے کیسے محفوظ رہیں گے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ نے معمون سے لے کر متوقع تک چار خلفہ کا زمانہ اٹھایا متوقع چوتھا خلیفہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تھے اور اس کو پوری طرح سے ساری چیزیں اچھی طرح معلوم تھیں فتنہ خلق قرآن بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا وہ یہ چاہتا تھا انام و اکرام سے خلط و ہدایہ سے اور دوسری چیزوں سے حضرت امام کو راضی رکھ کر گزشتہ کڑواہٹوں کو ختم کرنے میں میں کامیاب ہو جاؤں لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گزشتہ امرا کے ساتھ جو عذیتوں تکلیفوں قید و بند کی صعوبتیں میں نے اٹھائیں وہ میرے لئے اتنی زیادہ تکلیف دے نہیں تھی جتنی زیادہ تکلیف مجھے امیروں کے دربار میں جانے ان کے انام و اکرام کو قبول کرنے حدیعے تحفے لینے لینے اور ان کے انام و اکرام کی بارشوں سے مجھے ہوتی ہے کبھی کبھی کہا کرتے تھے سلم تو منہا اولائی حتی اذا کانا فی آخر عمری بلی تو بہیم زندگی بھر میں اپنے عمل و کردار سے ان لوگوں کے عمل و کردار سے بچتا رہا ان سے دور رہا عذیتیں صحیح لیکن مطمئن رہا اب زندگی کا آخری موڑ ہے اور آج مجھے ان کے فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور یہ میرے لئے ان عذیتوں تکلیفوں سے زیادہ خطرناک ہے ایک بار خلیفہ نے امیر بغداد عبداللہ بن عصاب کو خط لکھا امام صاحب کو کسی طرح دربار میں لائیے امام صاحب زوف نقاحت کمزوری ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے معذرت چاہی تو متوقع نے کہا میں آپ کے دیدار کا مشتاق اور قربت کا متمنی اور آپ کی دعاؤں اور برکتوں کا خواستگار ہوں امام صاحب کو مجبوراً اس کے لشکرگاہ میں قیام کرنا پڑا سلطان ہر دن انواع و اخصام کے بہتر سے بہتر کھانے پکوا کر امام کے لئے بھیجتا رہا لیکن امام صاحب نے کبھی ان کھانوں کو تناؤل نہیں فرمایا آٹھ روز تک مسلطل روزے پر روزے رکھے سولہ دنوں تک وہاں قیام رہا اس مدت میں صرف سطو پر اقتفا فرماتے رہے خلیفہ نے خلات اور اپنی خاص سواری بھیج کر بلا بھیجا آپ نے اس خیال سے کہ واپسی کی اجازت مل جائے گی جانا منظور کر لیا لیکن ایک ٹٹو پر سوار ہو کر تشریف لے گئے خادم نے ایک بیش قیمت جوڑا پہنایا چند دنوں کے بعد واپسی کی اجازت ملی تو شاہی خلت وہیں چھوڑ دی اور فرمایا اس کو بیش کر اس کی قیمت غربہ و مساکین میں تقسیم کر دی جائے اس کے باوجود عرصہ تک اس واقعہ سے متاثر اور اس کی عذیت محسوس کرتے رہے عیزہ اور متعلقین کو بھی عمرہ کے یہاں آنے جانے ان کے حدیعے قبول کرنے سے منع کرتے تھے اللہ رب العزت اس امام کو خاص اپنی عنایتوں نوازشوں اور اپنے جوار سے سرفراز فرمائے ایک مرتبہ خلیفہ نے آپ کے اہل و اہل امام صاحب نے انکار کرنا چاہا تو خلیفہ نے کہلایا کہ یہ تو اہل و اہل کے لیے ہیں امام صاحب سن کر خاموش ہو گئے لیکن متعلقین کو ملامت اور ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی حیات سرمدی کا وہ ذکر فرمایا کہ وہ لوگ بھی اس مال کی قباحت سے اچھی طرح آگاہ ہو گئے بعض لوگوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابن عباس بھی عمرہ کے تحائف قبول فرماتے تھے آپ کیوں نہیں فرماتے آپ نے فرمایا آج کے عمرہ اور اس زمانے کے عمرہ میں بہت بڑا فرق ہے اگر مجھ کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مال ظلم و جور سے حاصل نہیں کیا گیا ہے تو لینے میں مجھے بھی کوئی تعمل نہیں ہوگا ایک دفعہ تین روز کا فاقہ تھا آپ نے کسی شاگر سے آٹا قرض لیا گھر والوں نے بھوک کی شدت کا خیال کر کے فوراں روٹی پکائی حاضر کی دریاد فرمائے اس قدر جلد کس طرح روٹی پک گئی بتایا کہ سالح کے یہاں آگ جل رہی تھی وہیں پکا لی گئی ہے سالح عمرہ اور سلاتین کے تحفیق قبول کرتے تھے اس لیے آپ نے ان کے چولے پر پکی ہوئی روٹیاں کھانا پسند نہیں فرمایا اور روٹیاں واپس کر دیں یہ عالی کردار اتنا زبردست تقوی پرہزگاری للہیت شک و شبہ کے مالوں سے دوری یہ ہمارے ایمہ اکرام کے امتیازات میں سے اور جب تک حلال و حرام میں آدمی اتنا سختگیر نہ ہو جائے اور شک و شبہ کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے تب تک اس کو بزرگ نہیں کہتے افسوس ہے آج ہمارے زمانے کا حال یہ ہے ہمارے زمانے کے وہ لوگ جو دین کے سربراہ خاتم العولیاء قدوة الاسفیاء نازش ملک اور برہان الدین خادم دین و سنت اور محبت رسول میں غرق جن کے القاب و عداب میں لوگ مبالغہ کرتے ہوئے کئی کئی لائنوں میں جن کے سرق القاب لکھے جاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر کی دعوت قبول نہیں کرتے مالداروں کے یہاں رکھتے ہیں اور مالداروں کا کھاتے ہیں اور مالداروں ہی کے مشکوک مال پر گل چھرے اڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خادم دین و ملت اور غازی ملت اور فخر المحدثین اور فخر الفخہہ اور کیا کیا کہلاتے ہیں مجھے یاد آئی بات خضر شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا کسی پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مریدوں کا مال کھائے اور مرید کے لیے جائز ہے کہ وہ پیر کا مال کھائے ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے پیر زندہ ہی اس لیے ہے کہ وہ مریدوں کا مال کھاتے ہیں ہمارے ساری رسمیں جن میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ ان کو جائز کہتا ہے دوسرا ان کو بدت زلالت کہتا ہے تیجہ دسوان چالیسوان بیسوان برسی محرم تازیہ شبرات کونڈے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مہینے اور ہر جمعے رات کی نیازیں یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں دھیان دیں تو صرف غریبوں کا مال عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کے ڈھونگ ہے تاجب کی بات ہے جس پیر کا ہم نام لیتے ہیں جس کے فضائل بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو اللہ رسول سے بڑا دیتے ہیں اور اس کی ایک چھوٹی سی بات جو حقیقت میں عرفان کی عالی ترین مثال ہے اور کوئی آدمی تقوی تحارت پرہزگاری للہیت اور ولایت کے پہلے قدم چھے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس پر عملہ کرے کیا کہ پیر کے لیے جائز نہیں ہے مریدوں کا مال کھائے ہاں مریدوں کے لیے حلال ہے کہ وہ پیر کا مال کھائیں ہماری یہ الٹا ہو رہا ہے پیر لوگ صرف مریدوں کے مال پر زندہ ہیں اور جتنی رسمیں میں نے بتلائی ان میں سے کوئی ایک رسم بھی کوئی پیر اپنے گھر پہ کر کے مریدوں کی دعوت نہیں کرتا نہیں کھلاتا ان کو ہمیشہ مرید لوگ کرتے ہیں اور پیر صاحب وہاں پر بلائے جاتے ہیں کھاتے ہیں اور باندھ کر بھی لاتے ہیں کسی نے پوچھا کہ پیرانے پیر یہ کیا بات فرما رہے ہیں آپ آخر پیر کے لیے جائز کیوں نہیں مرید کا مال کھانا فرما اس لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ مرید کا مال حلال کا ہے کہ حرام کا یا مشکوک مال ہے یہ پیر کو معلوم نہیں اور پیر اگر واقعی پیر ہے تو اس کے لیے لازم اور فرض ہے کہ صرف حلال مال کھائے مشکوک مال بھی اس کے لیے ناجائز و حرام چاہے عوام کے لیے جائز لیکن پیر کے لیے حلال نہیں عرض کیا تو پھر مرید کو جائز ہے کہ پیر کا مال کھائے یہ کیا ہے فرما اس لیے کہ پیر ہوگا تو حلال کمائے گا حلال کھائے گا حلال کھا رہا ہے تو مرید کے لیے حلال کھانا حلال ہم نے سارا معاملہ ہی الٹا کر دیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی عظمت کردار کو دیکھو یہ تھے حقیقت میں اولیاء کرام ان حضرات نے جتنی شخت بھری زندگی گزاری ہے یہ زندگی کہاں ہے دور دور تک ایسی زندگیوں کا پتہ نہیں چلتا لیکن ان کو آج کے زمانے کے لوگ بزرگان دین میں شامل نہیں کرتے اولیاء کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں آتا جب کہ حقیقت میں ہر اعتبار سے یہی لوگ اولیاء کرام ہیں یہی لوگ ہیں جو ولایت کے اونچے سے اونچے درجے پر فائز ہیں لیکن ہم اپنے زمانے میں ولی اس کو مانتے ہیں جس کی شہرت ہو جس کے قبر پہ قبہ بنا ہوا ہو جہاں سال میں کم سکم ایک بار قوالی ہوتی ہو جس کی قبر پہ چادریں چڑھائی جاتی ہو چاہے اس کے آس پاس کے لوگ بھوکوں مر جائیں پیاسے مر جائیں جارے میں ٹھٹر کے ان کے بچے مر جائیں لیکن ان کی قبروں پہ چادریں ہر دن اچھی سے اچھی بہتر سے بہتر چڑھتی رہیں ہم نے ولایت کا میار کیا منا ہے ولایت کا میار ہم نے قوالی کو رنگ روغن کو چیخ و پکار کو ڈھولک اور تاشے کو قبروں اور مزاروں کو اور اسی کے ساتھ سالانہ میلے کو بزرگی اور ولایت کا میار سمجھ لیا ہے جبکہ ان میں سے کوئی میار نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں اگر ولی جس کو آپ مان رہے ہیں وہ ان چیزوں سے راضی تھا تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ وہ ولی نہیں تھا کیونکہ سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی ولی نہیں ہوسکتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام راستے بند ہیں جنت کو جانے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ راستہ ہے سنت رسول کا راستہ اگر آپ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں سنت کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور اگر آپ سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں صافوں سے توپیوں سے پگڑیوں سے جبے قبے سے شملے سے نقشی چھڑیوں سے زوردار ناروں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بھی آپ مرعوب کر کے ولایت کے رجشٹر میں اپنا نام لکھوا لیں گے تو یہ خیالست محالست جنوب یہ سراسر حماقت اور سراسر بیدینی والی بات ہے ولایت کا راستہ یہ ہے جو ہمارے احمہ کرام نے متعین فرمایا انہوں نے اپنایا اس پر چل کر دکھایا ہے مشکوک روٹی مشکوک کھانا مشکوک لباس مشکوک زیب و زینت رکھ رکھا ہو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ولایت ہے ان کو اپنانے اور ان کو قبول کرنے ان کی بنیاد پر اپنی شان و شوق ظاہر کرنے کا نام ولایت نہیں ہے خضرت امام احمد ابن رحمت اللہ ساری زندگی اس بلند میار پر قائم رہے اور جو بلند میار آپ نے اپنے لئے پسند کیا تھا پوری کوشش کی اپنے مطابق زندگی گزارنے پر راجی کریں اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پر اور ہمارے تمام ان ائمہ پر جنہوں نے سنت رسول کی پیروی میں ہمیشہ سبقت کی حلال کھایا حلال پہنا حلال پر زندگی گزاری اور حرام سے پرہیز کیا اور اس سے دور رہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ناظرین آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھنی اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت ایمہ کا یہ پروگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی